اعوذ باللہ بن شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ اشتفل انبیاء والمنسلین وآلہ التیجبین التاہرین المعصومین اما بعدو فقد کال اللہ دبارک و تعالی فی کتابه المجید و خطابه الہمین وحوازدک السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا آسانکم علیہ اجرن اللہ المبدت فی القربہ باواز بلند سروات تھوڑا سی سون کریں الحمدللہ آج چودہ جماعت السانی حمسہ مجالس حیاء کماتم زیر احتمام بابا سید محمود الحسن شاہ صاحب اور ان کے خانوادہ کے الحمدللہ رب العالمین اپنی پوری آب و تعب کے ساتھ جاری و ساری ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ مزید ابھی دو دن باقی ہے دعا ہے کہ آل محمد کا خالق بحق محمد و اہل بیت محمد رحمہ السلام پیر سید محمود حسن شاہ صاحب سید علی حیدر شاہ صاحب اور سید عصد عباس شاہ صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں میرا مالک آل محمد کے عزت کا صدقہ ہر نمحے ہر ساتھ ہر جگہ پہ صدات عزام کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں اور اس سید جمیلہ کا میرا مالک ان کو بہترین عجرِ عظیم عطا فرمائیں ہمیشہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں میرا مالک آل محمد کی عزت کا صدقہ پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب اور ان کے خانوادے کو میرا مالک اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہر بلیاتِ ارضی و سماوی سے محفوظ رکھیں اور ہمیشہ نظرِ بس سے محفوظ فرمائیں اور آل محمد کا صدقہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کی پاک عزت کا صدقہ یہ جو جنب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا ایک پیغام ایک صفح ماتم جو شروع کیا ہے جو شروع کیا ہے ساداتِ عزام نے میرا مالک آل محمد کی عزت کا صدقہ اس کو تعدمِ قیامت اسی طرح جاری و ساری رکھیں اور ہمیشہ بلائتِ علی علیہ السلام اور عزت 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 پاک مظلومِ کربلا علیہ السلام پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب کے خانوادے کی بلکہ نسلوں میں بھی کیا تعدمِ قیامت قائم ہو دائم رکھیں انتہائی خوبصورت یہ سلسلہ حمسہِ مجالس حیاء کماتم پاک مخدومہ کی ذاتِ اقدس سے یہ منصوب ہے آج کی انشاءاللہ نشست میں ہمارے انتہائی باجب الہترام زاکر اہلِ بیت جناب زاکر توقیر عباس جعفری صاحب سرکارِ علامہ سید احمد حسن زہدی صاحب زاکر اہلِ بیت کاری الکسائد جناب زاکر سید نجم الحسن شراجی صاحب اور انشاءاللہ احتدامِ مجلس پہ بحر المسائب سید زاکرین جناب سید فرق عباس شاہ صاحب وہ آج کی نشست میں ذکرِ محمد و اہلِ بیتِ محمد علیہم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے آج کی یہ نشست یہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے جو میرے انتہائی واجب الہترام سادات المومنین باہر تشریف فرما ہے یا ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مہربانی فرما کر امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں کیونکہ ہم آلِ محمد کو مانتے ہیں اور آلِ محمد کا ذکر عبادت ہے عبادت میں شریک ہو اور آکے صداتِ عزان کو جو انہوں نے اتنا خوبصورت صفحِ آزا بشایا ہے جنابِ سجدہ، تاہرہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ، راکیہ، سامیہ، رازیہ، مرضیہ، صدیقت القبراء بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادتِ عزمہ کے سلسلے میں تو آو سارے صداتِ مومنین ملکے حانوادِ سادات کو پاک مخدمہ بنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی صداتِ عزام کی دادی کا ان کو آکے کرسہ دیں اور آج میں انتہائی آجی سے یہ التماز کر رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے مجالس کا میں کل بھی میں نے گزارش کی تھی اور مزید میں گزارش کر رہا ہوں کہ دعا کیجئے گا کہ آلِ محمد کی عزت کا صدقہ یہ سلسلہ یہ مجالس یہ نوعہانی یہ ماتمداری جنابِ سجدہ کے نام سے جو منصوب ہے یہ تعدمِ قیامت جاری ہو ساری رکھیں دعاوں کی قبولیت کے لئے ملکے باوازِ بلان سلاوات اب آپ کے سامنے ذاکرِ اہلِ بیعت جناب ذاکر اختر حسین اختر صاحب وہ ذکرِ محمد و اہلِ بیعتِ محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے ان کی عامت میں ملکے باوازِ بلان سلاوات اختر حسین اختر حسین اختر حسین محمد علیہ السلام ازا員 محمد علیہ السلام عزاہ آلِ محمد علیہ السلام حیث تعلق ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمہ کلن منی کل خرجت بن حسن علیہ السلام سرواتوکا علیہ وعلیٰ ابائی فیہ جیس ساتھ و فی قل ساتھ من ساتھ جیر بنہا ولی محافظوں وقائدوں وناصروں ودریدوں وائنر حتا تسکنہ ورزکاہ وغن وطمتیہ وفیہ تبیلہ یاربا محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد دعا مانیانی مجلس واجبیل اکترام بابا دی سید محمد حسن شاید دیگر انہ دی برامان انہ دی بطران اے ہمساہ مجالس خرچہ سنجان نظر و نیاز سانیہ پنے پاک درباہ کی منبول فرما خصوصی دعا اس آندان دے جتنے مرمومی دنیا تو کھلے گے اس مجھے رہا سواب ہونا دے نامہ امہ دیتا دے فرما مولا بابا جدی سہتہی زندیت حفظ مولا انہ دے پترانیزن کی زیادر فرما مولا انہ دے عزت بخت اضافہ فرما جتنے حضر دالتا ہی فرما میرے پارے سارے انہ دے مرموم دی مولا بخت حفظ فرما جیسے بیماری صدقہ بیماری کربلا تھا سب ان سے ہی سے کلی اتاف سارے انہ دو عملی کا دعا صدقہ پہنٹر پاک تھا قائمی آدھے محمد حضر زہور فرما باواز بلد سرکھا نعرہ تقبی نعرہ رسال نعرہ حیدری ہرشائی دیت ایجادی دیت ملکے خاندار باواز بلد سنوان چاہت ستر نو اذکر فاقت آگات کر لگا ایک محمدہ مقام ایک ازداد مقام چونس ستر دس مقام ہمیں بچکن سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے ہمیں بچکن سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دو رستہ علی کا نام کافی ہے لہر میں یا علی کہہ بچکن سے اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے بسم اللہ فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے میرے استاذ موضوع سلطان راکلین باوز سہی شب بن مصر کارمی سائی ایو نام کلام ان چار سسر میں ان 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 سسر سوا ان رجوع تک پوچھے گا مولا ان در جان بلان فرمائے او فرمائے مطا ہی شوق کو دل سے دلال نہیں کرتا یہ بھی اندار سم مقام مطا ہی شوق کو دل سے دلال نہیں کرتا اور اپنے دل پہ یہ کبھی جفا نہیں کرتا ارے علی کا عشق ایک ایسی نماز ہے جس کو قلا کے وقت بھی مومن قلا نہیں کرتا بسم اللہ بڑی حسنہ بلائی فرمائے مولا حضر اجری علی مطا سروان تری بہت بہت دکھ ہوئے بات جائے موسیقی 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 اگری شروع اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے لائک کے سرواد قرآن سے بوٹھو سرکاز اے فرمان ٹوڑھے درمیان میں دو چیزیں جھنکے جا رہے ایک قرآن اور ایک ایڑھے بہت جی رہا اندنال مطلب سکت رکھے گا دا تلگ رکھے گا وہ فلا با جائے گا موتا ہی لائکِ سلوات قرآن سے بوجھو حق جن کی مغدد کا خدا مانگ رہا ہے اللہ کے ہوتے ہوئے دین محمد شبیر سے دینے کی دعا مانگ بسم اللہ شبیر سے دینے کی دعا مانگ رہا ہے اگر اجازت ہے دو چیزیں جی در پڑھے جی دو چیزیں جی بسم اللہ ایامِ فاطمیت تو پاک بی بی دی ازمہ دین دور دن ستنا پڑھا چاہنا میری معظمہ ساری جرک نے ازی عظمت و توقی عزدد اے بیان کر سکیے کیونکہ اے اللہ دا دا دھا دین پانی بڑھا چاہنا اے اللہ ہی داندہ ہے اے اللہ نے حقیقتا اللہ نے حقیقتا اے جاندہ ہے تو ارسے اتری فاطمہ برکار ارسے اتری فاطمہ برکار ارسے آئی عوازِ خدا اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ بسم اللہ ارسے آئی عوازِ خدا اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ پاک بی بی دی ازمہ دین براندر صلی اللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد محمد تو جو کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کملی ذمت لکتا سے دوری بڑھنے اگر وقت ہویا تھے ایک جنرلی مساہد زولنےatic صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کملی ذمتーんibile صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک س tagال رحمت daar محمد بڑھنے فائنی ترین میرے قملی نیتا ہے سامرات ماں ہے میری کمری رضا فاطمہ میری 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 کمری رضا فاطمہ میری مرضی رضا فاطمہ میری کمری رضا فاطمہ رضا فاطمہ فاطمہ رضا فاطمہ سامرات 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 محمد مصفر فرمارے سواد اکھم بھی آئے عزت میری توقیل میری اس طرح کیا ہے اس طرح کیا ہے اس طرح کیا ہے زیادہ زیادہ کیوں حقیقت میں سنائے فاطمہ محمد مصفر سامرات محمد مصفر محمد مصفر محمد مصفر سامرات سامرات محل میدان کا فاتح بنا ہوں کیوں میرے پیچے دعائے فاطمہ ہیں میری مرزی لیدائے فاطمہ ہیں میری کمیزی لیدائے فاطمہ ہیں ایکو بہن کرنا چاہتا ہے اس دین سے دوزن جنابِ حدیرہ کی قمرہ کیا کل مال خدیجہ کل مال خدیجہ ہایا پبرادا کیرا طرف اتزامت دیا خیل مال خدیجہ 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 ایکو بہن کرنا چاہتا ہے نمیدان کیوں محسبہ سے تیری اب آپ کے سامنے زاکرہ البیعت جناب مظل حسین مظل ساں وہ ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد ہمارے علاقے کا بہت بڑا نام خوبصورت نام بہت خوبصورت پڑھنے والے انتہائی واجب الہترام زاکر احلی بیت جناب زاکر توقیر عباس چافر سے اکوئی سلوات پڑھو دے بلان دواب دےنا سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی ہے پہلی ربعی مجناب سرکار علی علیہ السلام دی شام دی عدمت دی مجناب نہ سنانا چاہنا بڑی جلدی جلدی ٹیم بہت تھوڑا ہے سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی ہے سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی ہے سمجھو تو ہے دلوں کی صفائی علی علی ہے سمجھو تو ہے دلوں کی صفائی علی علی ہے ہو جائے سرد نہ جہنم حدا گوا دل سے جو کہے ساری خدای علی علی ہے علی اک امامِ علی اک کسولے علی اک امامِ علی اک کسولے علی اک امامِ علی اک کسولے علی نالکیندہ تقابل فضولے علی نالکیندہ تقابل فضولے علی دوسوا کیسا حابی دی با کرنا زوجہ بطولے نسورہ رسولے ایک نعرہ ہوئے نجف دیوانی تھا بہت جی دو یا تین منٹ ذکر مسائل مسلمانہ نے اے نالی دیاں پترانو نہیں مارے آج اے نالی دیاں دیاں نمارے سرکار علیہ السلام دیا پترانو براوانو کربلا جا ہاتھ کٹ کے مارے آنے سرکار علیہ السلام دیاں دیا نو شام جہاتھ کٹ کے مارے آنے آزان دے بعد نمازی سید پہلا بین شروع کی تیر چھوٹی سینڈ مہدو مالا آزان دے بعد نمازی سید آزان دے بعد پردے سید سید تے کی تا شام دے چیلانے ہووے تے میڈا تھی گیا باؤں نقصانے تے یوں کو کفن سجا دو پواں نہیں سنگدائی گال دا باؤں ورمان میرے سرکار مام اسجاد بیندہ میت کڑیاں لے ہتھا دے بڑا اوکھا چاہیا ہے چاہیا میت سجاد سکینہ آدھا تے ہی میں لکھے آئے کل علمان ماں تے پہیاں گس رسیاں دے آئے ہو چم دیا آہین وہ اکبر دیا پپیا ماں ہو پہیاں گس رسیاں دے آئے ہو چم دیا آہین وہ اکبر دیا پپیا ماں ہو پہ کر دے پیو دی گربت دا تے میں کیڑا حال سنا ماں ہو پہ دا پچھ دائے پیو دیا کاتلا تو وہ کتھ بین دی کبار بنا آہری وین میں جناب مہدو ماں سیندہ سنا اپنے بائی جان نو ٹھین دے سجاد دی مین مصومہ کو تینج وکری موت ہے آئی ہو کہ ظالمینے آئے ہو درلائے کہ گوڑے آلال بجائے ہو رہی ہے ساری زندگی آئے ہو شمر تو ڈردی آئے ہو رہی ہے ماشاءاللہ موسیقی